بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز ویلکم تو مائی چینل فیشن ہاؤس اور آج ہم آپ کو یہ فروگ بنانا سکھائیں گے جو کہ بلوک پلیٹس کے ساتھ انارکلی پلیٹس سٹائل میں بنی ہے یہ اور بہت اچھی لگ رہی ہے آئی ہوپ آپ کو ہی پسند آئے اور ویڈیو میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگی جتنی یہ ریل میں لگ رہی ہے اور یہ اس کی لک بہت زبردست آئی ہے اور یہ ہم نے جو آری شرٹس ہوتی ہیں ان میں سے ہم نے برانا سکھائی ہے جس میں آپ کو بورڈر بھی نہیں نکالنا پڑے گا اور سیمپل سٹائل میں آپ کی بہت اچھی فروگ بن جائے گی سو لیٹس سٹارٹ ویورز ہم نے اس کے لئے کپڑا لیا ہے جو کہ بڑی برکہ ہے اور اس کے ڈبل سائیڈ بورڈر ہے سو ہم اگر چاہے تو یوگ پہ بھی بورڈر لے سکتے ہیں اور اگر ہم چاہے تو اس کا ہم بورڈر نکال سکتے ہیں یہ میں آپ کو بڑا پڑے گی، یہ میں آپ کو بڑا پڑا پڑے گی میں آپ کو بتاؤں گی یہ کس طرح بڑی ہے لیکن تھوڑی سی ڈیفرنڈ سٹائل میں جو کہ انار کنھ لوگ دے گی سو سو تب سے پہلے ہم اپنی شرٹ کی لیندھ لیں گے گر ہم چاہے تو ایک سائیڈ بورڈر لے سکتے ہیں تو آئی تینگ ہمیں ایک سائیڈ کا بورڈر لینا چاہیے اور جو ہے ہم اوپر کا ایک بورڈر نکال دیں گے اور پھر ہم اس کی شرٹ کٹنگ کرنا آپ کو سکھاتے ہیں ایک سائٹ کا ہم بورڈر نکال رہے ہیں اب یہ اچھلے دیکھیں ہماری کے یہ ون سائٹ بورڈر ہماری شرٹ بن گئی ہے میں آپ کو ہر چیز ہلی کلیرلی بتاتا ہوں کہ ہم نے کس طرح سے کپڑا لیا ہے اور کس طرح سے بنا رہے ہیں مینز اگر آپ پلین فیبرک لیتے ہیں تو اس کے نیچے آپ سیمپل بورڈر اٹیچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ڈیزائن پسند آتا ہے تو ہم اس میں پلیٹس ڈالیں گے آپ کو طریقہ بتائیں گے اس کے بعد ہم اس کے نیچ پروسس پر آئیں گے یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ فرنٹ پیس لے لیا ہے ہم نے یہ شرٹ کو ڈبل کر لیا ہے بیکٹیس ہم نے اچھلے لیا ہے کلیرلی آپ کو سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو اس کی فرنٹ پیس ڈالنا بتاؤں گی تو پلیٹس ہم کچھ اس طرح سے پہلے ہم نے اپنے فیبرک کو پس ہاتے رکھ لیا ہے ڈبل کر کے یہ ہم نے اپنے فیبرک کو ڈبل کر کے رکھ لیا ہے اب ہم نے یہاں پر آئرن کر لیے یہ ہو گیا ہے ہمارا سینٹر کا پیس ہم نے یہ آئرن کر لیا ہے اب یہ لیے ہم نے شرٹ اس طرح سے اور یہ ہے اس کے سائٹ کا پیس اور یہ ہے اس کا سینٹر سو اب سینٹر پہ ہم کچھ اس طرح سے اس کا نشان لگائیں گے کہ ہم نے تب سے پہلے یہ سمپل سی طریقے سے اسے آئرن کر لینا ہے سینٹر سے یہاں سے ہم نے اسے آلماس 2-2 انچز اندر موڑ کر اسے یہاں تک ہم آئرن کر لیں گے اب ہم نے اس پر بلکل سیدھا نشان لگایا ہے جہاں تک ہمارا یوگ بنتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے کتنے انچز تک نشان لگایا ہے اب یہ ہم نشان لگائیں گے اس کے سٹریٹ نشان جو ہم لگائیں گے کلیا تو ہم ویسے بھی ایسے آریب میں سیدھی نشان لگا سکتے ہیں لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ خوبصورتی قسم میں آتی ہے تو وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہاں تک سٹریٹ رکھیں 2 انچز کے بعد ہم نے یہاں 14 انچز تک اسے سٹریٹ رکھنا ہے سٹریٹ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اسے ہلکا ہلکا کم کرتے جائیں گے ہم اس کو اس طرح سے کر لیں تو اب یہ ہو جائے گی اس طرح اور پھر ہم اس میں آئرن کر لیں گے اور آئرن کرنے کے بعد ہم اس پر سلائی لگا کے دیکھیں گے تو اس میں بہت فینشنگ اور خوبصورتی آ جائے گی یہ اس طرح سے کلیاں بن جائیں گی ساری پہلے ہم آپ کو ایک کلی پر نشان لگا کے دکھاتے ہیں اور پھر ساری کلیوں پر اسی طرح سے لگے گا اب یہ دیکھیں جہاں پر ہم نے نشان لگایا تھا وہاں پر ہم اس کے سلائی لگانا شروع کریں گے اور نیچے تک ہم سلائی لگائیں گے اور کہاں سے ہم نے نیچے لے کر جانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے یہاں پر اس کے سلائی لگا لی ہے یہاں تک ہم نے یہاں پر اس کے سلائی لگا لی ہے یہاں تک ہم نے یہاں تک سلائی رکھی ہے اور نیچے سے ہم اس کو تھوڑا سا کم کر دیا ہے اور آئیسہ اسلام نے بلکل تم کر دیا ہے تو ہماری یہ پلیٹ کچھ اس طرح سے لگی ہے اب اس کی خوبصورتی آپ کو پتہ نہیں چل رہی ہوگی اب ہم آجاتے ہیں نیکس پلیٹ پر جس پر ہم پوری شرٹ پر جو ہے جس طرح سے ہم نے پلیٹ ڈال لی ہیں تو وہ ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ہم نشان لگائیں گے یہاں سے سکس انچز کا ہم نے سکس انچز کا نشان لگانا ہے جس میں سے ٹو انچز جو ہے وہ ہم نے پلیٹ کا رکھنا ہے اور پور انچز ہم نے آپ جو ہے فائیو انچز رکھیں اگر آپ نے زیادہ پلیٹ لینے ہیں تو آپ سکس انچز رکھیں فائیو انچز اور مطمئنسا کہ آپ نے زیادہ پلیٹ دینی ہے تو آپ فائیو انچز رکھیں ورنا آپ اسے سکس انچز رکھیں اگر آپ کی آپ پھیل دی ہے اور آپ نے کم پلیٹ دینی ہے تو ہم اس کو نشان لگائیں گے کچھ اس طرح سے اس طرح سے نشان لگائیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ پلیٹ کا نشان آ گیا ہے تو یہ ٹو ٹو انچز کی پلیٹ ڈالیں گی یہاں سے ٹو انچز تو ہم ایک اور پلیٹس جو ہے وہ اس طرح سے ڈالیں گے اسے ہم اسی طریقے سے رکھیں گے جیسے ہم نے وہ رکھی دی اور پھر ہم اس پر نشان لگائیں گے یہ ہم نے اسی طرح سے سٹویٹ رکھنی ہے اور یہاں سے ہم نشان لگاتے آئیں گے ٹو انچز کا اور پھر ہم نیچے جا کے اسے کم کر دیں گے یہ فین جو ہے وہ فین کی وجہ سے میں فین آف کر کے کام کرتی ہوں اکسری پلیٹس کا میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دوں کہ ہم نے کس طرح سے ڈالی ہے میٹر یہ چیز نہیں کرتی کہ آپ کتنی پلیٹس دے رہے ہیں میٹر یہ چیز کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے پلیٹس دے رہے ہیں اور وہ سٹویٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد اسے ہم تھوڑا سا کرب میں رکھیں گے اور اب ہم اسی طرح سے سٹویٹ نشان لگائیں گے فورٹین انچز تک یہ ہمارا سٹویٹ نشان آگیا ہے فورٹین انچز تک اور اس کے بعد ہم اسے نیچے سے کم کر دی جائیں گے جسے اس کی شیپ میں ایک انار کے لئے لکا جائے گی نیس بلوک پلیٹس بھی اسی طرح سے ڈلتی ہیں اور یہ پلیٹس بھی اس طرح سے ڈلتی ہیں لیکن نیچے سے ہم اسے بند کر لیتے ہیں اب ہم اس کو واپس سے اس طرح سے پھول کیا اور نیچے سے ہم نے اسے کم کر دی تو آپ نے جتنی بھی پلیٹس دینی ہو وہ آپ ساری پلیٹس جو ہے اسی طرح سے دینی تو شیرٹ میں ساری پلیٹس اس طرح سے آئیں گی اور ہماری ایک یہ بہت دبر ڈسٹی فروگ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ویورٹس ہم نے جو ہے یہاں پر سلائل لگائی ہے یہ نیچے تک یہاں پر سلائل لگائی ہے یہ ہماری پلیٹس ڈالی ہیں جسے ہم اب کٹنگ کر کے پینلز کی لگ دیں گے اور جو کہ بہت زبردست لگائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے نیچے سے اس کا دامن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے اور اوپر سے یہ بلکل شرٹ کی لگ دے گی تو دیکھیں بہت زبردست سی پینلز کی لگائی ہے ان شورٹ کی ہماری پینلز ہی بن گئی ہیں تو اب ہم اسے اندر سے جو کپڑا ہے وہ کٹنگ کر لیں گے تاکہ کہیں تب فنشنگ آؤٹ نہیں ہو تو ہم یہ ایکسرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے یہ برش میرا خواب دے رہا ہے ہم یہ تاری پینلز میں سے ایکسرا کپڑا کٹنگ کر لیں گے اور ہماری زبردست سی پروپ کی لگ جو ہے وہ پڑی ہو گئی ہے اب یہ آگے بیچے کی ہم نے پینلز بنا لی ہیں اور جب ہم نے اوپر کا بارڈ بنایا تھا اور ہمارے پاس جو ہے وہ سی پلین کپڑا نہیں ہے تو ہم کچھ اس طرح سے دیزائنگ کریں گے کہ ہمارا جو نیچے کا بارڈ ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں گے جو ہم نے اوپر بارڈ بتا رہا تھا اسے ہم یوٹیلائز کریں گے جیسے ہم نے اتنا اتنا پیس لے کر ان دونوں کو جو لیا ہے تو یہ ہماری سلیوز بن گئے ہیں اور اب ہم اسے کٹنگ کر لیں گے یہ ہم سلیوز جو ہے جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بہت اچھی لگیں گے جیسے یہاں پر جو ہے یہ سلیوز جو ہے جو جائیں گے تو پرپل کے ساتھ شاکنگ چیئر آرہا ہے تو یہ کیوٹ لگے گا یہ جوڑ کے ہم نے اس طرح سے سلیوز بنائی ہیں تو ہم اسے کٹنگ کر لیں گے اسے کٹنگ کا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ پرنٹیڈ لک ہے تو بیچ میں سے ہم نے پرنٹیڈ لے کر جتنی آپ سلیوز بنا چاہیں اتنی آپ سلیوز بنا سکتے ہیں نیک ہم بتائیں گے بعد میں آپ کو اور جتنا ہمارا آرم ہول ہو ہم نے اپنی فٹنگ کرنی ہو تو ہم اسے کٹنگ کریں موسٹ آف ڈی ٹائم ہم آئی ڈی اے سے ہی سلیوز کٹنگ کر لے دیں اور ہم اسے کٹنگ کریں گے اور ہم اس کا آرمول کٹنگ کریں گے اس نے بیٹا پڑت حکم ہے ان کو رکھتا ہے ان کو ا pouquinhoções پڑی. سوی اٹھے چاہیے ہم شرو completo لیا ہے اور اس کو جنڈے پڑی ہم آپ ہیں سو لیا پڑ کی چوجہ proposed el Familie ہم یہاں سے فڑی کریں یہاں سے ہم نے رکھا ہے اس کو سیوج thanھن انچوں اٹھر یہاں سے ہم اسی ناف sing رونگ کریں اس کیا پڑی ہم اس نے جن ، جب سیروس loss اٹھن رکھیں گے اگر آپ جائیں تو یہاں سے ہلکی سی فٹنگ کر سکتے ہیں ہم اس کی نیک کٹنگ کریں گے نیک آپ کو سیمپل بنانے آتی ہوگی میں پھل بھی آپ کو سیمپل سا ایک پروسس ہوتا جاتی ہوں کہ ہم نے یہ بوٹ نیک اس کی بنانی ہے جس میں بیچ میں چھوٹا سا سلٹ کھولیں گے تو نیک کا سائز میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہی تاکہ آپ اپنے ہی ساپ سے بنائیں یہ ہم بنائیں گے اس کی بوٹ نیک اور ہم اب فیوزنگ پیپر پر اس کی نیک کٹنگ کریں گے اور ہم نے یہ فیوزنگ پیپر کٹنگ کیا ہے جو کہ اسی کے سائز کا ہے اس سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کے سینٹر میں ہم ایک سلٹ کھول لیں گے اور اسے ہم کپڑ پر جو ہے وہ آئرین کر لیں گے ابھی دیکھیں ہمارے پاس کپڑا کم تھا ہم نے اس میں جوڑ ڈالا ہے اس کے نیک بنانے کے لیے ہم نے جس میں سے نیک بنانی ہے اس پر ہم اپنی فیوزنگ پیپر لگائیں گے اس سرح سے اسے ہم آئرین کر لیں گے اس پر اب یہ ہے ہماری نیک سو نیک ہم اس طرح سے پہلے بنائیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی سینٹر میں لیس لگا لیں گے سو لیس ہم بلکل سمپل طریقے سے لگائیں گے اس طرح سے ہم اس کا کورنر بنا لیں گے یہاں پر یہ ہماری بن جائے گی نیک تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے کس طرح سے لگانی ہے پہلے ہم لیس کو پن اپ کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری لیس کتنی آئے گی سو ہم اس کو بلکل سینٹر میں لگائیں گے جس سمپل ایک ایک سلائی لگائیں گے یہاں پر اور ہم نے یہاں پر لیس لگا لینی ہے اس طرح سے ہم نے یہ لیس کا کورنر بھی بنانا ہے سو ہم پہلے کورنر کو کچھ ایسے رکھیں گے کہ ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے لیس کی کورنر کو اس طرح سے ہم نے اسے پن اپ کر لیا ہے اس لیے یہ موو نہیں کرے گی اور ہمیں بنانے میں آسانی ہو جائے گی اور پھر جب ہم اسے سرچ کریں گے تو یہ والی لیس ہم اس پر لگائیں گے جو کہ آج کل بہت ان ہے بہت فیشن میں اگر آپ چاہیں تو باہر نکال کے بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ اندر کی طرف کر کے لگا سکتے ہیں تو ہم اس کو اندر کی طرف لگائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کیا جوال لوگ دینی ہے ہم اس کو لگائیں گے اس طرح سے ہم نے اب یہ لیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا یہاں سے اوپن کیا ہے اور ہم اس پیس لائے لگا لیں گے ہم اس پیس کی طرف سے ہمیں گے ہم اس پیس لگا 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 سایز من خوش ہم اس پیسHAHA ہم نے اس پر سلائل لگا لی ہے یہ دیکھیں ہم نے فیوزنگ پیپر رکھی ہے اور اس کے اوپر ہم نے نشان سلائل لگا لی ہے اب ہم اسے کٹنگ کریں گے ہم اسے سیدھا کر لیں گے اس طرح سیدھے دیکھیں ہمارا جو نیک ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے پیچھے کی نیک کا کپڑا کٹنگ کیا ہے اور اب ہم اس پر اسی طرح سے پٹی لگا لیں گے راؤن میں یہ لگا کر ہم اندر کی سائٹ پر فول کر لیں گے اب ہم نے اس پٹی پر کٹ لگا لے ہیں اور اندر کی طرف آپ ترپائی کر لیں یا پھر آپ سلائل بھی لگا سکتے ہیں جو ترپائی کا کہیں سوئی دھاگے سے تو وہ زیادہ فنشنگ میں ہوتی ہے کوئی فنشنگ کہیں سے آؤٹ نہیں ہوتی اب ہم نے اندر کی طرف فول کر کے سلائل لگا لیں گے اب یہ جو آگے پیچھے کی نیک ہے یہ ہم جوائنٹ کر لیں گے اور یہ جو پیچھے والی نیک ہے اور اس کا کپڑا ہے ہم آگے کی طرف لے کر آئیں گے اور اسے اس طرح سے فول کر کے لگائیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری جو ہے وہ نیک ریڈی ہو گئی ہے جو کہ ریل میں تو بہت سپر ڈس لگ رہی ہے اور بہت اچھی کنٹرانسنگ ہو گئی ہے ریل میں بہت اچھی کرر سا رہے ہیں اب ہم اس کے سلیز جوائنٹ کر لیں گے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے کس طرح سے بنائی تھی تو ہم اس کے سلیز اس پر جوائنٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کر لیں گے بہت ایزی طریقے سے ہمارا یہ ڈریس بن گیا ہے اگر آپ کو پینلز کی سمجھ آ جائے گا ہماری جو ہے وہ فروک ریڈی ہو گئی ہے اس میں اگر آپ چاہیں جتنی مجھے سلیز آپ جوائنٹ کر سکتے ہیں سلیز جوائنٹ کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے سلیز ہم نے جو ہے بورڈر کی بنائی ہے تو اس کی لک بہت زبردست آئی ہے اور گلز پر اسپیشلی بہت چلے گی گلز پر اور وومنز پر سب پر ہی یہ فروک اچھی